الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق قلہمی نہایتی قبل سادہ اترام و اتشام اللہ کی توفیق سے ہم گریمر کے پانچویں لیکچر کے ساتھ آج اپنی کلاس میں موجود ہیں اور اس لیکچر میں آج ہم بڑے اختصار کے ساتھ اسمائے اشارہ کو پڑھیں گے جن کو demonstrative pronoun کہتے ہیں یعنی جن کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں ہم اس کے لیے this, that, those جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پورے گروپ اور سیٹ کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں تقریباً 1176 دفعہ استعمال ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو apply بھی کریں گے آپ نے اسی session میں اگر ان کی پوری تعداد اور آپ ان کا ایک structure دیکھنا چاہیں تو یہ تعداد میں total 12 ہیں اور یہ total تعداد میں تقریباً 1176 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اب ہازہ جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں 317 مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مثال کے لیے ہم قرآن مجید کی ابتدائی آیات مبارکہ میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر ہازہ کا لفظ موجود ہے ذرا اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں اور پڑھیں اللہ تبارکہ و تعالی نے یہاں جو مچھر کی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایمان والے تو اس کو حق سمجھتے ہیں لیکن جو کفار ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہے وہ اس مثال کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ فرمایا ہے تو یہاں ہازہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قریب کے لیے ہے مذکر کے لیے ہے اور اس کا معنی جو ہے یہ یہ ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً تین سو سترہ آیات مبارکہ کے اندر موجود ہے آپ دو کے لیے چلے جائیں تو ہازانے ہے سورہ تاہا کی آیت نمبر 63 کے اندر یہ ہازانے کا لفظ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے لیے یہ لفظ ذکر فرمایا ہے کہ فرون اور اس کی قوم کہنے لگی جو اس نے ہواری اور جادوگر بلائے تھے کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں یہاں پر قرآن نے ہازانے یعنی دو کے لیے اس میں اشارہ کو ذکر فرمایا ہے یعنی یہ دونوں جادوگر ہیں تو سورہ تاہا آیت نمبر 63 کو پڑھیں تو ہازانے کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں بڑا تھوڑا استعمال ہوا ہے اور سب کے لیے ہا علائے کا لفظ موجود ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کی مثال کے لیے بھی آپ سورہ باقرہ کی آیت نمبر اگر 31 کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہا علائے کا لفظ ذکر فرمایا ہے جب اللہ نے آدم کریم کو چیزوں کے نام سکھا دیئے اور پھر ملائکہ کے اوپر ان کو پیش کیا اور وہ ان کے نام بتانے سے آجز آگئے تو یہاں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَا اُلَائِ اے فرشتوں مجھے اب ان چیزوں کے نام تم بتاؤ تو یہاں پر آیت نمبر 31 کے اندر ہا اولائے کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اس میں اشارہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں تقریباً چوالیس مقامات کے اوپر یہ استعمال ہوا ہے اور مونس کے لیے حاضے ہی ہے واحد کے لیے اور یہ بھی سورہ باقرہ کی ہی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا جب آدم کریم اور امہ ہوا کا ذکر خیر ہوا تو ان کو جب جنت میں چھوڑا گیا تو وہاں پر اللہ نے فرمایا تم جنت میں جہاں سے چاہو بڑے ادمینان کے ساتھ کھاؤ لیکن وَلَا تَقْرَبَا حَازِهِ شَجَرَا لیکن اس شجرِ ممنوعہ کے قریب مت جانا یہاں پر جو شجر کے ساتھ اس میں اشارہ ہے وہ حاضے ہی ہے اور یہ آیت نمبر 35 ہے اس کو ذرا حاضے ہی کو اپلائی کرنے کے لیے آپ پڑھیں یہ ٹوٹل قرآن مجید میں 46 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اب دو کے لیے ہاتھ آنے ہے قرآن مجید میں ریئر استعمال ہے ہا اولائے جیسے جمع مذکر کے لیے تھا ایسے ہی جمع موننس کے لیے بھی ہے اور خالصتاً جمع موننس کے لیے اس کی مثال سورہ حجر کی آیت نمبر 71 ہے جہاں پر حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے قوم لوت جس فعلِ بد کے اندر مبتلا تھی وہاں پر حضرت لوت علیہ السلام کی طرف جو آنے والے فرشتے ہیں قوم لوت کی آزمائش کے لیے ان کو حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی تعلیم دیتے ہیں وہاں پر ارشادِ باری طالع ہے قَالَحَا أُلَاءِ بَنَاتِي اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ حضرت لوت علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم تم مردوں کے بجائے یہ میری امت کی بیٹیاں یا دوسری روایتی ہے کہ ان کی اپنی جو سگی بیٹیاں تھیں اس کی طرف امت کو اور ان کو بلائیا اپنے امت کو کہ خیر کی طرف آ جاؤ مردوں کے ساتھ یہ برا فیل کرنا چھوڑ دو اور اللہ نے جو فطرتی حکم دیا ہے اس کی طرف آ جاؤ یہاں بھی خالصتاً اُلَاءِ مونس کے لیے ہے جمع کے لیے ہے تعداد اس کی وہی ہے جو ہم نے ابتدان بیان کر دی اور اس میں اشارہ بید کے لیے مذکر کے لیے ذالِقہ کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً پانچ سو بیس مقامات پر استعمال ہوا ہے یہ سب سے پہلے سورہ باکرہ کی آیت نمبر دو کے اندر استعمال ہوا ہے جہاں آغاز ہو رہا ہے سورہ باکرہ کا الف لام میم اس کے بعد ذالِقل کتابو لارے وفی یہ جو ذالِقہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے یہ بید کے لیے ہے دور کے لیے ہے تو یہ قرآن مجید میں تقریباً پانچ سو بیس دفعہ استعمال ہوا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ اس میں اشارہ تو بید کے لیے ہے لیکن یہ کتاب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ تو میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے تو یہاں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں سے بلند رتبہ کتاب کی طرف اشارہ ہے تو جو رتبہ ہے اس کا بلند ہے اور بہت بڑا ہے اس لیے یہاں پر ذالکہ کا لفظ ذکر کیا گیا یہ پانچ سو بیس دفعہ ہے فی الحال ریفرنس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو کو آپ زیر میں رکھیں اس کو قرآن میں اپلائی کریں تو پانچ سو بیس الفاظ ذالکہ کے لفظ سے جس کا معنی ہے وہ ایک آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے ذہانے کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے بڑا قلیل الاستعمال ہے اس کی ایک مثال آپ سمات فرما لیں سورہ قصص کی آیت نمبر بتیس ہے اس کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات عطا فرمائے تھے ید بیضا اس کی طرف اللہ رب العزت نے ذانے کا سے دو موجزات کی طرف اشارہ فرمایا ہے فَذَانِكَ بُرْحَانَنِ مِرْرَبِّكِ اِلَا فِرْعَوْنَوَ مَلَئِهِ اے موسیٰ یہ دو موجزات ہیں جو تمہیں گفٹ کیے گئے ہیں اب ان کو لے کر تم فیرعون اور قوم فیرعون کی طرف چلے جاؤ تو سورہ قصص کی آیت نمبر بتیس پڑھیں تو ذانے کا کی جو میتھڈالوجی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور سب کے لیے اولائقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً دو سو چار مقامات پر استعمال ہوا ہے اس کی مثال کے لیے بھی سورہ بکرہ کی آپ آیت نمبر پانچ کو دیکھیں تو اللہ نے دو مقامات پر ایک ہی آیت میں اولائقہ کا لفظ ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہاں پر جو اولائقہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے تو اس مثال کو ذہن میں رکھ کر آپ دو سو چار مقامات قرآن کے دیکھیں تو آپ کو اس لفظ کی سمجھا جائے گی تل کا مونس کے لیے ہے اور واحد کے لیے ہے اور یہ بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے تقریباً بیالیس مقامات پر تل کا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے یہاں اگر ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں تو سورہ نمل کے اندر اگر چلے جائیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر ایک میں یہ لفظ موجود ہے جہاں پر روف مقتعات ذکر ہوئے توسین اور اس کے بعد کہا گیا تل کا آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں تو یہ جو اسمائی اشارہ ہیں تصنیہ کے لیے تانے کا اور جمع کے لیے بھی اولائے کا ہے مذکر اور مونس کا خیال رکھا جائے تو قبل سجل ترام اگر ان اسمائی اشارہ کو آپ اذبر کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹل تعداد میں بارہ ہیں چھے قریب کے لیے چھے بعید کے لیے ان میں سے تین تین مذکر کے لیے تین تین مونس کے لیے تو ہم قرآن مجید کے تقریباً ایک آزار ایک سو چھتر الفاظ سمعینے کے قابل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر چوتھی اور پانچویں آیت میں ہم اگر حساب لگائیں کہ قرآن کی چھے ہزار دو سو چھتیس آیات ہیں تقریباً یا راؤنڈ آباوٹ چھے ہزار ہیں اور یہ تعداد میں ایک ہزار ایک سو چھتر کے قریب ہوں تو ہمیں ہر چھتی آیت کے اندر یہ لفظ بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی غور و فکر کرنے کی لوگوں تک پہچانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغ